ٹین تھ پاس ہاؤٹ ہو جانے کے بعد آگے کی پڑھائی اگر آپ کرنا چاہتے ہیں اور بہت ساری کنفیوزن ہو رہی آپ کو کہ کون سا کالج دربھنگا سیٹی کے اندر آپ کے لئے بیسٹ ہے تو یہ ویڈیو آپ ہی کے لئے ہے دوستو آج کے اس ویڈیو میں دربھنگا کے دس ایسے کالج کے بارے میں بتانے والا ہوں جس میں آپ انٹر میڈیٹ کی پڑھائی کر سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ ہمارے دوارہ دی گئی جانکاری کافی زیادہ ریسرچ اور کافی زیادہ انویسٹگیشن کرنے کے بعد ہم نے یہ دس کالج کے نام اس ویڈیو کے لسٹ میں ایڈ کیا ہے تو ہیلو دوستو میں ہوں محمد آقب اور میرا پورا نام محمد آقب زیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں دربھنگا لائف آئیے جانتے ہیں دربھنگا شہر کے ٹوپ ٹین کالج کے بارے میں نمبر ٹین یعنی نمبر دس پر ہے مہاکوی کالی دا سوریہ دیو کالج اس کی استحاپنا سن انیس سو سرسٹ اسوی میں کی گئی تھی اگر کورس کی بات کریں تو یہاں سے آپ سائنس آرٹس اور کامرس لے کر کے آپ پڑھائی کر سکتے ہیں یہاں پر میپ میں نے منشن کر دیا ہے تو آپ اس کو ایمکی ایس کالج آپ جو ہے سرچ کریں گوگل پہ اور گوگل میپ پہ آپ کو یہاں سے جو ہے اس کا لوکیشن مل جائے گا اور یہاں پر جو ہے نمبر بھی دے رکھا ہے آپ اسے کانٹیک کر سکتے ہیں ایمکی ایس کالج مطلب مہاکوی کالی دا سوریہ دیو کالج جس کا شارٹ فارم ایمکی ایس ہے نمبر نائن یعنی نمبر نو پر ہے مہرانی کالیانی کالج جسے ایمکی کالج کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کی استحاپنا سن انیس سو ستر اسوی میں کی گئی تھی کورس کی اگر بات کریں تو یہاں سے آپ سائنس آرٹس اور کامرس یہ تینوں کورس آپ کر سکتے ہیں آپ یہاں سے سائنس آرٹس کامرس رکھ کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں لوکیشن کی بات کریں تو اس کالج کا لوکیشن میں آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں یہ رہا لوکیشن اور اگر آپ کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو یہ سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کانٹیک نمبر ہے اور ایمیل آئی ڈی ہے اور اگر آپ کو کنفیوزن ہو رہا ہے تو آپ گوگل پہ جو ہے گوگل میپ پہ جا کے آپ سرچ کر سکتے ہیں ایمکے کالیج اور یہاں پر آپ لکھ سکتے ہیں گوگل پہ گوگل میپ پہ جا کے مہارانی کلیانی کالیج یہاں پر آپ کو لوکیشن کے ساتھ جو ہے پورا آپ کو میپ بتا دے گا کہ آپ کو کیسے جانا ہے اس جگہ پر لہری اثرائے اس کا لوکیشن ہے آپ گوگل میپ کے تھوڑے یہاں پہنچ سکتے ہیں اور اس میں ایڈویزن کروا سکتے ہیں نمبر ایٹ یعنی نمبر آٹھ پر ہے ایم ایم ٹی ایم کالیج مہاراج مہیش تھاکور مطلہ کالیج اس کی اسطحپنا سن انیس سو اسیسوی میں کی گئی تھی کورس کی بات کریں تو اس کالیج میں سائنس آرٹس اور کامرس رکر آپ پڑھائی کر سکتے ہیں اس کالیج کی لوکیشن کی بات کریں تو آپ اسے گوگل میپ پہ جا کر سرچ کر سکتے ہیں آپ کو بس ٹائپ کرنا ہوگا ایم ایم ٹی ایم کالیج اور لوکیشن جو ہے آپ کے سامنے آ جائے گا فیلحال میں یہاں پر جو ہے نمبر منشن کر دیتا ہوں یہ رہا کالیج کا نمبر آپ اس پر کال کر کے جو ہے بات کر سکتے ہیں نمبر سیون یعنی نمبر ساتھ دربھنگا شہر کے ٹوپ ٹین کالیج لسٹ میں ساتھویں نمبر پر اینجی ایم کالیج کا نام آتا ہے جس کا پورا نام نگندر جہ مہیلا کالیج ہے اس کالیج کے استحابنہ سن 1983 اسوی میں کی گئی تھی کورس کی بات کریں تو یہاں پر آپ سائنس آرٹس اور کامرس لے کر کے پڑھائی کر سکتے ہیں لوکیشن کی بات کروں تو لوکیشن میں یہاں پر آپ کو سکرین پر دکھا رہا ہوں آپ اسے سٹاپ کر کے ویڈیو کو سٹاپ کر کے آپ لکھ لیں اور آپ اسے گوگل میپ پر جا کر کے اینجی ایم کالیج سیج کر کے آپ اسے گوگل میپ کے تھرو بھی اس پر وزیٹ کر سکتے ہیں میں یہاں پر کالیج کا نمبر منشن کر دے رہا ہوں اسکرین پر آپ کے سامنے یہ رہا کالیج کا نمبر آپ اس پر کال کر کے بھی جانکاری لے سکتے ہیں دربنگا شہر کے ٹاپ ٹین کالیج کے لسٹ میں چھٹے نمبر پر ملت کالیج کا نام آتا ہے اس کالیج کے استحابنہ سن 1957 اسوی میں کی گئی تھی کورس کی بات کریں تو یہاں سے آپ سائنس آرٹس کامرس لے کر پڑھائی کر سکتے ہیں اور اگر لوکیشن کی بات کریں تو دربنگا شہر میں لوکیشن میں آپ کو یہاں پر سکرین پر منشن کر دیتا ہوں یہ رہا لوکیشن زیادہ جانکاری کے لیے میں نے کالیج کا نمبر منشن کر دیا ہے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں نمبر فائیو یعنی پانچویں نمبر پر کون سا کالیج ہے یہ جاننے سے پہلے آپ سبھی لوگوں سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو آپ لوگوں کو ذرا سے بھی اچھی لگ رہی ہے تو ایک لائک ضرور سے اس ویڈیو پر کر دیں اور اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے کافی زیادہ ہلفل ثابت ہوتی ہے تو سبسکرائب ضرور سے کر دیں کیونکہ ایسے ویڈیوز میں لاتے رہتا ہوں اب بات کریں گے نمبر فائیب کی جہاں دربنگا شہر کے ٹاپ ٹین کالیج لسٹ میں سے پانچویں نمبر پر نام آتا ہے کئی ایس کالیج کا جس کا پورا نام کورن سنگھ کالیج ہے اس کالیج کے استحبنہ سن انیس سو ستر اسوی میں کی گئی تھی کورس کی بات کریں تو یہاں سے سائنس آرٹس اور کامرس لے کر آپ پڑھائی کر سکتے ہیں اس کالیج کے لیکیشن کی بات کریں تو یہاں پہ میں سکرین پہ لیکیشن مینچن کر دے رہا ہوں تو یہ رہا لیکیشن اگر آپ چاہیں تو اسے گوگل میپ پہ سرچ کر کے آپ گوگل میپ کے تھرو بھی اس لیکیشن کو ڈھونڈ کر آپ وہاں پر ویڈیٹ کر سکتے ہیں اس کے لیے آپ کو گوگل میپ میں ٹائپ کرنا ہوگا کئی ایس کالیج دربھنگا اس کے بعد لوکیشن آپ کے سامنے کھل جائے گا زیادہ جانکاری کے لیے کالیج کا نمبر اسکرین پر میں آپ کو ڈال دیتا ہوں یہ رہا کالیج کا نمبر آپ اس پر کال کر سکتے ہیں نمبر فور دربھنگا شرکت ٹاپ ٹن کالیج کے لسٹ میں چوتھے نمبر پر نام سی ایم کالیج کا آتا ہے جسے سی ایم آرٹ کالیج کے نام سے بھی کافی زیادہ جانا جاتا ہے سی ایم کالیج کا فل فارم جو ہے وہ ہے چندردھاری مطلہ کالیج اس کالیج کے استحابنہ سن 1938 سوی میں کی گئی تھی اور کورس کی بات کریں تو آرٹس اور کامرس یہاں پر آپ لے سکتے ہیں اگر آپ لوگ آرٹس یا کامرس لینے کا پلاننگ کر رہے ہو تو یہ کالیج آپ لوگوں کے لیے کافی اچھا ثابت ہونے والا ہے سی ایم کالیج یعنی سی ایم آرٹ کالیج کی لوکیشن کی بات کرے تو یہ رہا لوکیشن میں نے سکرین پر رکھ دیا ہے آپ یہاں پر دیکھ کر نوٹ کر سکتے ہیں اس کا جو لوکیشن ہے وہ دربنگا شہر کے قلعہ گھاٹ میں ہے زیادہ جانکاری کے لیے کالیج کا نمبر میں نے سکرین پر دے دیا ہے یہاں سے آپ نوٹ کر کے اس پر کال کر کے آپ جانکاری لے سکتے ہیں نمبر تھری یعنی نمبر تین تیسرے نمبر پر ہے مارواری کالیج اس کالیج کے استھاپنا سان 1956 میں کی گئی تھی وہیں مارواری کالیج 1972 میں للیت نارانی مطلہ یونیورسٹی سے افلیٹڈ ہوا تھا اس کالیج کو UGC والوں نے اپروف کیا ہے اور اس کالیج کو ریگونائز کیا ہے AICTE نیو ڈیلی کورس کی بات کرے تو یہاں آپ سائنس آرٹس کومرس لے سکتے ہیں لوکیشن کی بات کرے تو لوکیشن میں نے سکرین پر منشن کر دیا یہ رہا لوکیشن آپ اسے نوٹ کر لیں ویڈیو کو روک کر کے زیادہ زانکاری کے لیے کالیج کا نمبر میں نے منشن کر دیا ہے آپ اس پر کال کر سکتے ہیں نمبر چھو دربنگا شہر کے ٹاپ ٹن کالیج کے لسٹ میں دوسرا نام MLSM کالیج کا آتا ہے MLSM کالیج مطلب مہاراج لکشمیشور سنگھ میموریل کالیج اس کالیج کے استھاپنا سن 1989 میں کی گئی تھی MLSM کالیج دربنگا شہر کے دربنگا شہر کے ٹاپ ٹن کالیج کے لسٹ میں آتا ہے اس کالیج کو UGC والوں نے اپرووڈ کیا ہے اور یہ للی تنارے مطلع یونیسٹی سے افلیٹڈ ہے کورس کی بات کریں تو یہاں سے آپ سائنس آرٹس اور کامرس ان تینوں سبجٹ کو رکھ کر پڑھائی کر سکتے ہیں لوکیشن کی بات کروں تو لوکیشن یہ رہا آپ کے سکرین کے سامنے فٹا فٹا آپ نوٹ کر لیں ویڈیو کو روک کر کے زیادہ جانکاری کے لیے میں کالیج کا نمبر یہاں پہ منشن کر رہا ہوں یہ رہا کالیج کا نمبر آپ ویڈیو روک کر کے لکھ لیں دربنگا شہر کے ٹاپ ٹن کالیج کے لسٹ میں نمبر ون پر نام آتا ہے سی ایم سائنس کالیج کا سی ایم سائنس کالیج مطلب چندردھاری مطلع سائنس کالیج دوستو یہ کالیج دربنگا شہر کا نمبر ون کالیج ہے اس کے ساتھ سی ایم سائنس کالیج پورے مطلع انچل میں بھی نمبر ون پر آتا ہے سی ایم سائنس کالیج کے استحابنا سن 1938 اسوی میں کی گئی تھی اس کالیج کو UGC والوں نے اپروف کیا ہے اور یہ لیلیت نارائن مطلع یونیوریسٹی سے افلییٹڈ ہے اگر آپ سائنس میں بائیلوجی فیجکس کیمیسٹری میتھمیٹکس لے کر پڑھائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کالیج آپ کے لیے کافی اچھا ثابت ہو سکتا ہے اس کالیج میں اگر کورس کی بات کریں تو آپ یہاں سے صرف اور صرف سائنس رکھ کر پڑھائی کر سکتے ہیں اس کالیج کی لوکیشن کی بات کریں تو لوکیشن یہ رہا آپ کی سکرین کے سامنے فٹا فٹ نوٹ کر لیں زیادہ جانکاری کے لیے میں کالیج کا نمبر منچن کر رہا ہوں یہ رہا کالیج کا نمبر آپ اس پر کال کر کے بھی جانکاری لے سکتے ہیں دوستو دربنگا شہر کے ٹاپ ٹن کالیج کے لسٹ کے علاوہ کئی ایسے اچھے کالیج موجود ہے جس کا نام میں لسٹ میں شامل نہیں کر پایا اس کے لیے میں اچھا ماں چاہتا ہوں انتتا میں ویڈیو کے انڈ میں کچھ اسپیشل کالیج کے نام بتانا چاہوں گا لسٹ جاری کرنا چاہوں گا تو گائز یہ رہے وہ اسپیشل کالیج کے نام آر بی جلان کالیج مہاتمہ گاندھی کالیج لسی ایس کالیج دوستو اس کالیج کو سپیشل لسٹ میں شامل کرنے کی وجہ آپ کو نہیں پتا تو میں بتا دوں کہ اگر آپ لوگوں کے مارکس پرسنٹیج میٹرک اور انٹر میں کم آتے ہیں تو آپ ان سبھی کالیجز میں ایزلی ایڈویشن کروا سکتے ہیں ان کالیجز کے اندر مارکس پرسنٹیج کی ریکوارمنٹ نہیں ہے مطلب یہ کہ اگر آپ میٹرک یا انٹر میں جسٹ پاس ہیں تو آپ یہاں پر ایزلی ایڈویشن لے سکتے ہیں تو آپ مجھے ضرور بتائیں کہ اس وقت آپ کے دماغ میں کون سے کالیج میں ایڈویشن لینے کا پلان ہو رہا ہے اور اگر آپ نے ایڈویشن کسی کالیج میں کرا لیا ہے تو ضرور سے کامنٹ باکس میں کامنٹ کر کے ضرور سے بتائیں دوستو اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر ہونی چاہیے آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور سے بتائیں تو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا آپ ہمیں کامنٹ کر کے ضرور سے بتائیں اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو ایک لائک ضرور سے کر دیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز سبسکرائب کر دیں اور اس کے ساتھ بیل آئیکن بھی پریس کر دیں بیل آئیکن یعنی گھنٹے کو دبا دیں تاکہ ویڈیو کی نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچیں